بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کو ایک ایسا کلالی ملا ہے جو یقینی طور پر آگے چل کر بابر آزم اور دنیا کے بڑے بڑے کلالیوں جیسے نام کما سکتا ہے وہ کون سا کلالی ہے اور انہیں کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے تفصیل آپ بائیو کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسپورٹ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آپ بائیو نے جاننی ہیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو دوستو میں بات کرتا ہوں محمد حریرہ کے حوالے سے وہ کئی بار محدود آور کے کرکٹ میں بھی جارہانہ بل لبازی کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور انڈر نائنٹین کپ میں بھی وہ اندہ کارکتگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جارہانہ اور دفاعی دونوں طرح کی کرکٹ کل سکتے ہیں اور وہ چکے اور چکے بھی لگا سکتے ہیں محمد حریرہ کی بات کرے تو ان کی شورٹ سیلیکشن بہت عالی ہے اور اس کے علاوہ کورڈ رائی بھی ان کی بہت شاندار ہے جبکہ کاجی اظم ٹروفی میں نوردرن کی نمائندگی کرنے والے محمد حریرہ نے ٹرپل سینچری بھی اسکور کر دی ہے محمد حریرہ قومی ٹیم کے سابق کپتان آر رونڈر شعب ملک کے بطیئے ہیں جنہوں نے سٹیر بینگ گراؤنڈ پر بلوچستان کے خلاف صرف 327 گیندوں پر 300 رنز بانا کر یہ اعزاز اپنے نام کیا انیس سالہ محمد حریرہ فرس کلاس ٹرپل سینچری کرنے والے پاکستان کے دوسرے کم ترین کلالی ہے جبکہ محمد حریرہ کی ٹرپل سینچری موجودہ سیزن کی دوسری ٹرپل سینچری ہے مجموعی طور پر نوجوان بیڈر دنیا کا آٹھوہ کم ترین ٹرپل سینچری میکر ہے جبکہ جاویت میدار 17 سال کی عمر میں ٹرپل سینچری سکور کرنے والے کم ترین عمر کی لاری ہے اس کے علاوہ اے بی ڈیویلیرز نے بھی کرپٹو کرنسی ایکس آر پی پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا مایکرو بلیگنگ ویب سائٹ ٹویڈر پر ایک سارپ نے ایکس آر پی کوئن کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا رشتہ ماہ نومبر میں اے بی ڈیویلیرز نے سوشل میڈیا پر بتایا تھا کہ وہ کرپٹو ان ایف ٹی اور میٹا ورس مارکیٹ پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ریسرچ بہت دلچسپ ہے وقت تبدیل ہو رہا ہے اور بہت سی چیزیں بھی تبدیل ہونے والی ہیں